السلام علیکم اسماس کچن میں آپ کو بہت بہت ویلکم ہے میرے تمام دیکھنے والے برس کو بہت بہت سلام دعا جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں صحت مند رہے ہیں تو آج میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں راجمہ جو پنجابی سٹائل میں ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک کپ کے قریب میں آپ کو سٹارٹ کرتے ہوں میں تو یہ دیکھیں ایک کپ کے قریب میں نے یہ راجمہ لیا ہے اور اس کو میں نے تین گھنڈے کے نیپ جو ہے وہ رکھ دیا تھا پانی میں ڈال کے اور اس کے بعد میں نے اس کو بائل کر لیا ہے نہ میں نے اس میں ہلدی ڈالیئے نہ میں نے نمک ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے یہ بائل ہو گئے ہیں آپ کو پریشر کوکر میں ڈالنا چاہے ہیں پنانا چاہے ہیں بنا سپنے یہ میں نے پریشر کوکر میں نہیں بنایا ہے میں نے ریسی چولے بے رکھ کی چھڑا دیتے اب اس میں جو مسائے جاتے ہو جائیں گے وہ ہاف کپ کے قریب تیل ہے اور درمیانی پیاز جو اس طرح سے میں نے لی تھی یہ تقریب ان دو ہیں ان کو میں نے رینڈر کر لیا لیسند رکھ کے چھے ساسا جو بے تھے وہ ڈالے اور ادرک کا ایک چھوٹا سا انچ کا میں نے ٹکڑا دیا تھا ایک انچ کا وہ میں نے ڈال کر اس کو بلینڈر کر لیا ٹھیک ہے ساب میں نے ایک بہت بڑا سائز کا اتنے بڑا سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا تھا اور میں نے اس کو بلینڈر کر لیا اس کے بعد اس میں مسائے جائیں گے جو آم جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں ہلدی، آدھا چاہے کا چمچہ، ایک چاہے کا چمچہ، لال مرچ، آدھا سے تھوڑا کم گرمہ سارا، دو چاہے کے چمچے، دھنیا پاورڈر اور یہ نمک ہے یہ آپ اپنے ہر سارے دلیں میں ایک چاہے کا چمچہ ڈال دائی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس میں آدھا کپ کے کری تیل دال رہی ہوں جو کھانا پکانے کے دو چمچ کے برابر ہوتے ہیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس میں پیاز میں ڈال دیتی ہے پیس کے ٹھیک ہے لیسا نہ درک یہ سب چیزیں میں نے ڈال دیتی اب اس کیا کرنا ہے کہ یہ جب تب براؤن نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ اس کا کچھا پندور کرنا ہے اس کے بعد ہی ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس کے پہلے نہیں ڈال دیں گے کیونکہ ٹیمارٹر جلدی پاک جاتے ہیں پیاز دیر سے پکتی ہے تو یہ جو پیاز ہے یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور براؤنش ہو جائے اس کے بعد جو پیاز ہے یہ تقریباً ڈال ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں پیسے وی ٹیمارٹر ڈال دیں گے یہ میں اس کے اندر پیسے وی ٹیمارٹر ڈال نہیں ہوں ایک سائز کا پیسا ہوئی ٹیمارٹر کا جو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ اچھے طریقے سے اس کو میں پکاؤں گی تاکہ اس کا پچھاپن اور پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر میں کے میں مسارے ڈالنے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے جو ٹیمارٹر ڈال لیتے اس کا بھی پانی اب خوش ہو گیا ہے یہ پیاز چھوڑے لگا ہے تو میں نے اس کے لیابہ جو میں نے مسارے آپ کو بتایا ہے اب میں یہ ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے مسارے میں ڈال دیں گے اور اس کو آدھا گلاس پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون دیں گے اب میں اس میں آدھا گلاس پانی ڈال رہی ہے اس سے آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو بھون دیں گے مسارے کو اچھے سے بھوننا ہے جتنا اچھا بھونے گے مسارے اتنا ہی تیسٹی بنے گا ویڑا مسارے میں مسارے میں یہ ہے جو ٹیسٹی ہوتا ہے ہی شبھا یہ ہوگی اس کو بھوننا جاتا ہے اس میں اس تُڑا بھون ہ ㅋㅋㅋㅋ آپ ادھا ہمیں رہوں میں کو بھون ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ میرا مسارے ہی میرا مسارےıkt میں بھون چکایا ہے اب میں اس میں یہ یاد وائل کیا تھا اس کے ادنے ہو کم کرنے glauben گرہ آگیا کرتے ہیں کہ YUX Hampshire اور یہ اب میں دوسرے کلاس جاتا ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہوں اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ میرا جو راجمہ ہے یہ پکے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ اس کا جو مسالہ ہے ڈریوی ہے یہ اتنی گاڑی ہے اب آپ کے مارزی آپ اس میں پتلا کرنا چاہیں پتلا کر لیں اور اس کو گاڑا رکھنا چاہیں تو پکاڑا کر لیں یہ چاوال اور روٹی دونوں کے ساتھ آپ میں سے کے لگتا ہے اور اس کو ٹائز ہوگو ترہی گا اور یہ میرا پکے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اپنا جو راجمہ نے پکایا اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب میں یہ اس میں یہ مکھن میں ڈال دوں گی مکھن اوپشنل ہے لیکن آپ ڈالیں تو بہت مزیگر لگے گا اور یہ جب پک جائے اس کے بعد آپ ڈالیں تاکہ یہ اس کا ٹیسٹ جب آپ کھانے میں روٹی کے ساتھ چامل کے ساتھ آپ کھائیں تو بہت اچھا لگے تو میری ویڈیو کو آپ اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اسماس کی چند کو اور اگلی ویڈیوز تک کہیں اللہ حافظ تو بھومین موسیقی 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 موسیقی